بسم اللہ الرحمن الرحیم جی آج ہم نے دم پخ کے ساتھ کھائی جانے لیے سفید ماش کی دال بنائی ہے یہ اکثر کوئٹہ بلوچستان ہٹلوں میں دی جاتی ہے اس طرح دم پخ یا نمکین روش جب آپ لیتے ہیں لیم کی چونپیں پکی ہوئی مٹن روش اور اس کے ساتھ یہ سفید دال یا چھولے دیتے ہیں لیکن زیادہ تر یہ ماش کی سفید دال اس طرح دی ہوئی ہوتی ہے تو بہت بہترین اور ملائی کی طرح گلی ہوئی ہے اور آپ یہ چھڑی بھی کھا سکتے ہیں نان کے ساتھ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ گوشت بھی بنائیں تو چلیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کس طرح بنائی جاتی ہے اور آپ دیکھیں ماش اللہ بہت ہی ٹشٹی بنتی ہے ایک کپ ہم نے لے لیا ہے ماش کی دال کا اس کو دھو کر ہم نے بھگو دینا ہے تقریباً آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ کافی ہے تو مثالیں ہم لے لیتے ہیں پلیٹ میں ساٹھ ہم نے لے لیا ہے ایک ٹی سپون اور یہ ہم نے لیا ہے وائٹ پیپر پاورڈر یہ بھی ایک ٹی سپون لے لینا ہے اور دھنیا پاورڈر لے لینا ہے ایک ٹی سپون اس کی بہت پیاری خوشبو اس میں اٹھتی ہے اور یہ ثابت دو چیزیں ہم نے لینی ہے لونگ کے دانے ہیں یہ آپ پانچ چھے دانے لے لیں لونگ کے ثابت لونگ کے اور کالی مرچی جو ہے یہ بھی آپ نے ثابت لینی ہے یہ بھی تقریباً بارہ پندرہ دانے آپ لے لیں بس یہی مسالے اس میں جائیں گے مسالہ اور اس میں کوئی بھی نہیں جائے گا تو چلیے جی اسٹارٹ کرتے ہیں اچھا تقریباً اندازن لے لینا ہے آئل لے لینا ہے تقریباً پچاس ساٹھ گرام آپ گھی میں بھی بنا سکتے ہیں گھی میں اور بھی ٹیسٹی بنتی ہے لیکن فیلال اس وقت میں آئل میں بنا رہا ہوں اور ایک چھوٹے سائز کا ہم نے پیاز لے لیا ہے اور پیاز کے ساتھ ہی ہم نے ایک چمچ اس میں جنجر گارلک پیس کا ڈال دینا ہے بڑا والا ٹیبل اسپون کا ایک چمچ ہم نے ڈال دینا ہے اس میں اور اس کو ہم نے زیادہ لال نہیں کرنا ہے بس ہلکا سا اس کا گولڈن کلر جو ہے ہم نے کرنا ہے ساتھ ہی ہم نے اس میں لونگ اور بڑی کالی مرچی ڈال دینی ہے بس یہ دو چیزیں ڈال گئے اور ہلکا سا اس کا ہم نے گولڈن کلر کرنا ہے یہ دیکھیں کناریوں سے ہو گیا تو ابھی ہم نے اس میں یہ مثالیں ڈال دینا ہے ہلکا سا اس کو ابھی بھون کے زیادہ بنائی نہیں کریں کیونکہ کلر پھر چینج ہو جائے گا دال کا تو ابھی ہم نے اس میں دال ڈال دی ہے بس دال کو ہلکا سا بھون کے ایک کپ ہماری دال تھی اور اس میں ابھی ہم نے دو کپ پانی ڈالنا ہے تو یہ بالکل وہ چاوال والا ہی اس کا حساب ہے بس دو کپ ہم اس کو پانے ڈالیں گے اور پانے ڈالنے کے بعد پھر ہم نے اس کو عبالنا ہے تو اس میں بس آپ نے آگ فی الحال تو تیز ہی رکھنی ہے تیز سے تھوڑی سی کم رکھ لیں بس یہ اور جو ہے تو ابھی یہ جب عبال جائے تو پھر ہم اس کو چاولوں کی طرح ہی دم پر لگائیں گے تو یہ ہم نے جی دو کپ اس میں پانے ڈال دیا ہے یہ ابھی جو ہے تو بس عبالنے والی ہے یہ دیکھیں عبال آ گیا ہے اس میں اور عبال نے دم لگانے سے پہلے ہم نے اس میں دس بارہ ہری مرچے سابو ڈال دینی ہے اور چیری ٹمائٹر کے دو دو پیس کر لینے ہیں چیری ٹمائٹر نہ ملے تو آپ بڑے ٹمائٹر کا بھی کوئی ایک آر ٹمائٹر کے چھوٹے پیس کر کے ڈال سکتے ہیں تو یہ پانی کے بعد دیکھیں سب چیزیں ہم نے ڈال دی اس کو ابھی عبالنے شروع ہو گئی ہے ابھی ہم نے آگ اس کے نیچے بلکل لو کر دینی ہے اور اس کو دم پر لگا دینا ہے پندرہ منٹ کے لیے اور پندرہ منٹ کے بعد ہم اس کو کھولیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ پندرہ منٹ کے بعد ہم نے کھولی ہے اور یہ بھیگی ہوئی تھی تو بہت جلدی ہو جاتی اس لیے آپ اس کو کم سے کم ایک گھنٹہ جو ہے بھگو دیں اور دال آپ یہ اس طرح سے پھول جائے گی سارا پانی کھین چلے گی اور بہترین ماشاءاللہ یہ دیکھیں ایک ایک دانہ آکو نکھرا ہوا اور کھلا ہوا ملے گا تو یہ دال اس طرح سے آپ بنائیں یہ بس اور ساتھ میں جو یہ نمکین روش بنائیں آپ بوٹیاں بنائیں گوش کی اور اس کے ساتھ یہ ماشاءاللہ کیا بات ہے چلے جی دعاوں میں یاد رکھنا اللہ پاک آپ سب کو صحت والی زندگی دے اور لمبی اور تندرز زندگی دے اور آپ کو بچے کی خوشیاں دکھائیں اور آپ ایسی اچھے نعمت سے لطف اندوز ہوتے رہیں اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ